آل سنت والجماعت احناف دیوبند اس دور میں ان لوگوں نے دین کا بہت کام کی ہے جو شخص بھی دین کا کام کرتا ہے اس پر اترازات کیے جاتے ہیں اس کی ذات کو داغتار کیا جاتا ہے اور اس کے مسائل کو لوگوں کے سامنے اس انداز پر پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ ان کے مسائل کو قبول نہ کریں حکیم العمت حضرت ثانی و رحمت اللہ علیہ کی ایک عبارت ہے اشرف الجواب حصاول صفحہ 84 پہ بعض لوگ اس کو لے کر اشکال کرتے ہیں یہ حکیم العمت حضرت ثانی و رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوہے کو زبا کر کے کھانا جائے جائے چوہے کو حضرت ثانی و فرمارہ ہے اور عبارت کون سے پیش کرتے ہیں کہ حضرت ثانی و رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری قوموں کا یہ شبہ کہ یہ لوگ بڑے سنگ دل ہوتے ہیں کہ انہی جانوروں کے گلے پر چھوری پھیرتے ہوئے ذرہ بھی رحم نہیں آتا محض نباقفی یا تانت سرکشی اور زیادتی سے ناشی پیدا ہونے والی ہے یعنی یہ بات صرف زیادتی کے اور کچھ بھی نہیں ہے اگر عجیب بات یہ ہے یہ شبہ اور اعتراض فقط گائے کی قربانی کے متعلق ہے چوہے بکری مرغی کبوتر کے متعلق نہیں معلوم ہوتا کہ دال میں کالا کالا ہے تو اس سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت ثانی و رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوہے کو زبا کرنا بھی جائز ہے حالانکہ بات یہ نہیں ہے حضرت ثانی و رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں ہم جانور گائے کو زبا کریں تو تم اشکال کرتے ہو کہ یہ ظلم ہے سنگ دے رہے ہیں اور جب تم چوہے زبا کرتے ہو پھر بکری زبا کرتے ہو پھر تم کبوتر زبا کرتے ہو پھر مرغی زبا کرتے ہو پھر حضرت ثانی و یہ نہیں فرما رہے کہ مرغی کبوتر اور بکری کی طرح چوہے کو زبا کرنا چاہز ہے حضرت فرما رہے ہیں تم مرغی کبوتر اور بکری کے ساتھ تم چوہے کو زبا کرتے ہو اس پر یہ تمہیں تکلیف نہیں ہوتی کوئی اعتراض نہیں کرتے اور جب ہم گائیں زبا کریں تمہیں اعتراض کرتے ہو تو حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ چوہے کو زبا کرنے کے جواز کے قائل نہیں ہیں بلکہ حضرت ثانی بات سمجھانے کے لئے کہہ رہے ہیں ہم گائیں زبا کریں تمہیں اعتراض ہے اور جب تم چوہے زبا کرو تو پھر تمہیں اعتراض کیوں نہیں ہیں اصل بات یہ تھی لیکن اس کو غلط انداز میں پیش کر دیا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو زد حسد بغض ان بیماریوں سے محفوظ رکھے